پہاڑوں کے بادشاہ نے اپنے شہزادے کو آگوش میں لے لیا لوگ پکارتے رہے محمد علی ستپارہ کیٹو سے نہ لوٹے بیٹے ساج ستپارہ نے والد کی موت کا اعلان کر دیا گلگت بلتستان حکومت نے تلاش کی کارروائی ختم کر دی علی ستپارہ آئس لینڈ کے جان سنوری اور چلی کے جوان پیبلو کے ساتھ پانچ فیبری کو لاپتا ہوئے تھے زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے مسلم لگنون کے شولہ بیان راہنما سینیٹر مشاہد اللہ خان اسلام آباد میں سپردخا نماز جنازہ میں سیاسی راہنماوں کارکنان اور شہریوں کے شرکت مریم نواز کے مشاہد اللہ کے اہل خانہ سے تازیت چہباز شریف ملانہ فضل رحمان بلاول بھٹو چودری برادران اور شیخ رشید کا اظہار افسوس کوئی چور دروازے سے نیازی کو اکثریت نہ دلوائے سینیٹ الیکشن پر ڈاکہ ڈالنے نہیں دیں گے بلاول بھٹو نے خبردار کر دیا بولے شفاف الیکشن کی بات ہوئی تو پی ٹی آئی والے ویڈیو لے آئے پی ٹی آئی نے پیسہ اپنے راہنماوں کو دیا اور الزام اپوزیشن پر لگا دیا سیلیکٹیڈ تیاری کر لے ہم مارچ میں اسلام آباد آئیں گے افسوس پیپلز پارٹی اور نون لیگ موہدے سے پھر گئیں مساکہ جمہوریت میں خوفیہ بیلٹ ختم کرنے کا موہدہ تھا چیف جسٹس کے صدارتی ریفرنس میں ریمارکس ایڈوکیٹ جنرل سین نے دلائل میں کہا کہ عدالت کو سیاسی سوالات سے دور رہنا چاہیے جس پر چیف جسٹس بولے آئین ایک سیاسی دستاویز ہے تشریح کرتے وقت سیاسی کام ہی کرتے ہیں جسٹس اجازل احسن نے کہا متناسب نمائندگی نہ ہونا آئینی خلاف ورسی ہوگی عمران خان کا ساتھی ان نواز شریف کا دوست آؤٹ الیکشن کمیشن نے فیصل وارڈا کو سینٹ الیکشن کے لیے فٹ قرار دے دیا پرویز رشید کے کاغذات نامزدگی حیران کنتور پر مسترد لیگی راہنما کا فیصلہ چیلنج کرنے کا اعلان کہتے ہیں عمران خان سے تنقید برداشت نہیں ہوتی اس لیے ایوان سے باہر رکھنے کی کوشش کی گئی حکومت اور اپوزیشن کا امتحان اسلام آباد کی نشست پر کون مارے کا میدان حفیظ شیخ اور یوسف رضا گلانی میں آساب شکن مقابلہ تین مارچ کو ہوگا وزیراعظم نے تمام وزراء کی ڈیوٹیاں لگا دی حفیظ شیخ نے بھی جہانگیر ترین کو فون لگا دیا جہانگیر ترین کی مشیرخ خزانہ کو مدد کی اقین دہانی ڈاکٹر آمیر لیاقت نے کمال کا ٹویٹ کر دیا حفیظ شیخ کو بوت نہ ڈالنے کی شرطیں رکھتیں کہا جہانگیر ترین سے گزارش ہے حکم نہ دیجئے گا ٹال نہیں سکوں گا فواہ چودری جانو جگر ہے اس کی بات ماننا بھی مجبوری ہوگی اور خان صاحب تو بلکل نہ کہیں کیونکہ ان کی ہر بات سر آنکھوں پر رکھنا پڑے گی پنجاب سے پی ٹی آئی اور نونڈی کے دو دو سینیٹرز بلا مقابلہ کامیہ پی ٹی آئی کے علی زفر اور نونڈی کے آزم نظیر تارر سینیٹر بن گئے خواتین کے نشستوں پر نونڈی کی سادیا عباسی اور پی ٹی آئی کے ڈاکٹر زرگاہ جیت گئے سرکاری سٹورٹس پر مہنگائی کا نیا توفان ککنگ آئل کی قیمت میں تیہتر روپے فی لیچر اضافہ گھی اٹھالیس روپے کلو بڑھا دیا گیا یوٹیلیٹی سٹورٹس پر ککنگ آئل اور گھی کے قیمت دو سو ستاسی روپے فی کلو مکر مہنگائی کیوں ہو رہی ہے وزیراعظم نے وجہ بتا دی کہتے ہیں ڈالر ایک سو ساٹھ پر جانے سے مہنگائی ہوئی تیل مہنگا ہونے سے ہر چیز کے قیمت اوپر جاتی ہے سرمایہ کاری تب آئے گی جب روپیہ مضبوط ہوگا چھ ہزار ارب روپے کا ریکارڈ کرز باپس کر دیا ہے حکومت کے دھائی سال میں کرزوں کے ریکارڈ ملکی کرز جی ٹی پی کا 99 فیصد ہو گیا کرزے چار سو انچاس خرب اناسی ارب روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئے ہر پاکستانی دو لاکھ نو ہزار روپے کا مکروز ہو گیا وفاق اور صوبے ایک پیج پر نہیں اسلام آباد میں قومی مالیاتی کمیشن کا اجلاس این ایف سی کے ٹی او آرز پر اتفاق نہ ہو سکا مراد علی شاہ کہتے ہیں اپنی سفارشات دے دیں سندگ اور صوبوں کے نسبت تیل اور گیس زیادہ پیدا کرتا ہے لمبا کٹ رنگ سفید اور آنکھیں گلابی قیمت تین سے تیس لاکھ روپے تک خیرپور کی بکریوں کی ہر آن نیرالی ہے ایک دن کا بچہ بھی لاکھ سے کم نہیں ملتا موسیقی